بسم اللہ الرحمن الرحیب مجرم نسخیں آج دہی کے فیدے لے کر پیش خدمت ہوں دہی بہت ہی اچھی چیز ہے مکمل گزہ ہوتی ہے تو ان چلا سنتے ہیں کہ اس کا مزاج کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کے فیدے کیا ہیں اس کی قدی مقدار ہونے چاہیے ٹھیک ہے نمبر ایک جو اس کا رنگ ہے نا دہی کا کلر ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے جو دہی کا جو مزاج ہے یہ سرد تر ہوتا ہے درجہ دوم پر زیک کا مٹھا ہوتا ہے جو اس کی مقدار ہے نا وہ باقدر حازم جتنی آپ کو حضر موتی تنی کھائیں آپ ورنہ کم از کم جو اس کی مقدار ہے نا وہ آدھا پاؤں سے ایک پاؤں تک ہی استعمال کریں کچھ لوگ دہی کھاتے ہیں رات کو شام کے وقت یہ صحیح نہیں ہے دہی کھائیں ہمیشہ سبح ٹائم کھائیں ٹھیک ہے تو دہی خالی پیر نہ کھائیں خالی پیر دہی کھانا بہتر نہیں ہے اور ہمارے پاکستان میں بے شمال لوگ خالی پیر دہی کھاتے ہیں کھانے کے بعد نہیں استعمال کیا کریں دہی بے شمار جگہ پر استعمال ہوتا ہے اور یہ کئی صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے دودھ کی نسبت دہی جلدی حضر ہو جاتا ہے دودھ سے مٹاپا آتا ہے دودھ سے گیس بن جاتی ہے دودھ کا مزاج بھی گرم تر ہوتا ہے تو اس کا مزاج سر تر ہوتا ہے اور دوسرا بات یہ کہ دودھ جلدی حضر بھی نہیں ہوتا ہر بندے کو نا دہی جلدی حضر ہو جاتا ہے دہی مذکر ہے مونس نہیں ہے ٹھیک ہے دہی جلدی حضر ہو جاتا ہے اور اس میں الحمدللہ کیلسیم بھی ہوتی ہے ویٹیمنز بھی ہوتی ہے پروٹریشیمزی بھی ہوتی ہے اور زنک بھی ہوتی ہے فار فورس بھی ہوتی ہے تو یہ ہڈیوں کے لیے دانتوں کے لیے اچھے جید ہوتی ہے میں نے کچھ فینلیں لکھے ہوئے ہیں آپ کو انچار آرد کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے سنتی ہیں دہی میں نا دہی میں چکنائی اور کیلوریز انتہائی کم مقنابے پائے جاتی ہیں ٹھیک ہے دہی میں پروٹین پائے جاتا ہے جو پٹھوں کی نشمہ نمہ کرتا ہے اس میں کیلسیم بھی ہوتی ہے کیلسیم بھی ہوتا ہے فارس فارس بھی ہوتا ہے زنک می ویٹیمین بھی پروٹیشیم بھی اس میں پائے جاتا ہے اور بھی اگر دکھا ہوئی ہے یہ سو گرام دہی میں چاہیے دکھیں اس میں نا ایک ویٹیمینز ہوتی ہیں گوڈ یعنی ایسے ہی ویٹیمین میں کہہ رہا ہوں اندھے بکٹیلیاز دہی میں ایسے ہی بکٹیلیاز ہوتے ہیں جو ہمارے جو جسے میں نا اس سے مقابلہ کرتا ہے جسے ہمارا بماروں کے حوالے سے نا دہی میں جو ویٹیمینز ہوتے ہیں وہ اچھی ہوتے ہیں مسمت ہوتے ہیں بلکہ آپ جو اس کی فیضے سنتی ہیں پہلے میں نے آپ کو اس کیا ہے نا خالی پیٹ نہ کھائیں اور دکھو جو دودھ دیتا ہے دودھ اس سے انسان موٹا ہوتا ہے جس سے پھولتا ہے دہی سے انسان سمارت رہتا ہے دودھ سے گیس پیدا ہوتی ہے جلی حضم نہیں ہوتا جلی حضم ہو جاتا ہے کچھ ہے کہ دہی خالی پیٹ نہ کھائیں جو جیسے میں نے اس کیا ہے نا راز کو نہ کھائیں اور دہی تقریباً بشمار چیزوں میں سمار ہوتا ہے کہ صلاحات میں رائطے میں آپ کے پاتے یہ ہر بھی کافی دہی چٹنی بنتی ہیں بشمار دہی اس کی طریقی ہے سمار کرنے کے نا بارکہ یہ دل کی بمارے کے لیے بہترین ہے دل کی بمارے کے لیے بہترین ہے کورسٹرول لیول کو کم بیس رکھتا ہے کورسٹرول بڑھتا نہیں اس میں نا کیونکہ سمچ کنائی کام ہوتی ہے نا اور یہ تینا ڈپریشن انٹینشن ہوتی ہے ہارپر ٹینشن ہوئی ہوتی ہے بریڈ پریشن ہائی ہوئی ہوتی ہے نا اس کے لیے بہترین ہے تضابی سے بچاتا ہے قوت مداعفت بضبوط کرتا ہے جو ہمارے جسم کا نظام میں اس میں ایک قود ہوتی ہے برداشت کی نا کہ وہ اس کو مضبوط کرتا ہے یہ جس کین ہے نا جلد جلد کے لیے بہترین دہی ہیں خصوصی جو خواتین ہیں ان کے لیے جلد کے لیے اچھائیوں کے لیے محاسوں کے لیے چوریوں کے لیے اس کے لیے یہ ہے نا یہ تینا جو عورتوں کے لیے ہارمونز ہوتی ہے نا ہارمونز کے لیے بھی ایک نسکے دور ہوتی ہیں اس کے لیے بھی اچھا ہوتی ہے دہی حازمہ اچھا کرتا ہے یہ جو بال ہے نا بال کو مضبوط کرتا ہے خوشکی بالوں کی خارش بالوں کو نرم کرتا ہے یہ بالوں کے لیے بہترین چھچیز ہے چمکدار بال کرتا ہے ٹھیک ہے پھانا کے کمی دور کرتا ہے دہی میں تیمتی آتی جو اور آنتوں کو آنتوں کو بٹھے لیے یہ جو آنتی نہ میں بہترین داتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور ایک اس میں نکل ایک ہوتا ہے بٹھے لیا ہوتا ہے اس کے اندرہ دہی کے اندر سے خوشکی اللہ بیٹری نا یہ جو خوشکی لتی خوف کی بھی ایک انفیکشن ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے خوشکی جو ہوتی ہے سکن کے اوپر اس کو دور کرتا ہے گردوں کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ زیادہ بوخ ختم کرتا ہے کچھ لوگوں کو زیادہ بوخ لگتی ہے تو یہ بوخ ختم کرتا ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے کچھ ایسے بچی ہوتی ہیں جو کھانا کھاتے نہیں ہیں صبح ہوتی ہیں کھانا سے باغتی ہیں اور ہر چیز سے باغتی ہیں بہت شمار مجھے مائے پرشان ہوتی ہے کہ کیا کھلائیں اس کو اس کا پیر صحیح نہیں ہوتا ہے تو کوش کریں صبح نا ناشتر کے بعد ان کو دھئی دھئی کھانے سے انشاءاللہ ان کی بوخ جو ہوتی ہے نا صحیح ہو جائے گی ان کو صحیح بوخ لگے گی پوٹاپا دور کرتا ہے میں نے پہلے بتایا دماغ کی دباؤ ڈپریشن حافظہ مضبوط کرتا ہے بدحضمی قبض کے لیے تو بہترین ہے کچھ اس کا ایسا فیدہ ہے قبض کے لیے بہترین ہے موشن کے لیے بھی اچھے ہیں موشن آتی ہیں جو دستہ لگتے ہیں پخانا آجاتا ہے قبض کے لیے بھی اچھے ہیں چھلکے سے بڑھا لگے آپ اور موشن کے لیے بھی اچھے ہیں سبردہ چیز ہیں جلدی حضم ہونے والا ہے کلم ہاتھ سے خالش وغیرہ اچھا ایک اہم بات ہے جن کی آنتوں میں کوئی مسئلہ ہو نا یا جن کو شگر ہو ہیپیٹیٹس ہو نا وہ اپنے جو ہے نا طبیب سے پوچھ کے ہی سمارک کریں بہتر یہ ہی ہوتے ہیں اور جن بچوں کی عمر ایک سال سے کم بجنہ نہیں ابھی آٹھ مہینے کے ہیں انہیں چھ مہینے کے ہیں دس مہینے کے ہیں ان کو دہی سمار نہ کریں ایک کم از کم ایک سال کے بعد دہی سمارک قرآن دہی ہے ٹھیک ہے اور مو کے چھالے خون کی کمی بفاسیر ٹھیک ہے اوہ یہ مقاوی با بھی ہے منی یہ طاقت کے لیے قوت اباہ سامنے لگ رہی ہوگی مردوں کے لیے جو قوت اباہ ہوتی ہے ارسل کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھی تو انشاءاللہ مجھے میرد ہے کہ آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیوز دیکھو جڑی بوٹی جو بھی ہو نا جڑی بوٹی ہو پھل ہو کوئی بھی چیز ہو نا اس کے فائدہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تو اور یہ کس کے لیے اچھا ہے کس کے لیے اچھا نہیں ہے یہ بھی بتایا میں نے آپ کو سبھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ دہی ہوتا ہے نا یہ گرمیوں میں سمار کریں گلت بات ہے دہی سرد میں سمار کریں گرمی میں سمار کریں اس میں کوئی ہرچیں نہیں ہوتا ہے دہی میں ایسے یعنی مصبت ہوتے ہیں مکٹیٹ یا اس سب کے لیے اچھے ہوتے ہیں ہاں یہ ہے کہ جو گرمیوں میں نا جلیہ سمار کے ساتھ انسان سملا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی کافی چیز ہوتی ہیں سردیوں میں دہی کھا لے انسان ٹھیک ہے دہی جو ہے نا جن کے مزاج بھلگی میں ہی ہے نا سرد مزاج تھنڈے مزاج ہیں وہ کم مقدار میں میں ایسے بھی میں آپ کو یہ کیا ہے کہ ایک پاؤ آدھے پاؤ سے ایک پاؤ تک ہی سمار کریں زیادہ زیادہ ونہا تھوڑا سمار کریں تو یہ بشمار ایسی بماری ہیں جو یعنی طبیعی محلکت ہے اس میں کام ہی نہیں آتا ہے دوسر کام نہیں آتا ہے تو مجھے امید ہے کہ الحمدللہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دیکھو آپ کی بلائی کے لیے ہی میں بجمار رہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو سمار کریں لیکن جو بھی جنی پیٹی ہو پھل ہو سبزی ہو کوئی بھی جو اس کی جسے فیدر بیان کے آتی ہے نا وہ اپنے مزاج کے مطابق ہی سمار کیا کریں ہر چیز ہر بندے کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو علم نافع اتا کریں دون جہانوں کی بلائی اتا کریں تمام جسمانی روحانی مالی سے محفوظ دیکھے صلوح الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم